یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے سب کے لئے اس وقت کے لئے حکم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار جس وقت کا انتظار تھا اب اللہ تعالیٰ تولاری مذاہب سے بیدار ہے یقین کرو عیسائیوں کے مذاہب سے بیدار ہے آلیں اس نے خود منا کے بیجائے انجیل بیجی ہے توریت بیجی ہے لیکن توریت والا سوی بیدار ہے زبور بیجی ہے زبور والا سوی بیجائے قرآن بیجائے اور قرآن والا سوی بیدار ہے بیدار ہے نا قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے لیکن اس قرآن سے بہتر ٹکڑے ہو گئے نا اسی قرآن کی ہوئے ہیں نا سارے اہلے قرآن ہیں نا سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا نا اس سارے مذہبی اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہیں ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہے تو صحیح کون ہے پھر وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں پر اتا کرتا تھا جس علم سے وہ لوگ خاجہ صاحب بنے اور داتا صاحب بنے اللہ وہ عام کے لیے نہیں تھا صرف انہی لوگوں کے لیے تھا اور جنہوں کو دیتا تھا وہ خاجہ داتا ہو گئے اب وہ علم اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا اب وہ علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا اللہ اگر سارے خاجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت ہوئی گئی نا اللہ اب تم سنی شیعہ وحبی سب کچھ بنے ہو نا تو خاجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وحبی ولی اللہ اللہ کے دوست اللہ وہ ان سب علموں سے بالا تاریخ میں ہیں قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں ولی نہیں بن سکتے ہیں آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں تو مومن بن سکتے ہیں نا ولی تو نہیں بن سکتے نا لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سال میں اگر آپ اس کو اصل کریں آپ ولی بن سکتے ہیں آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں تو جہاں عشق پہنچا رہے ہیں وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کھوئی نہیں اب چونگے وہ علم سب مذہب کے لیے ہے سب فرقوں کے لیے ہے وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے ہر فرقے والے کے لیے ہر مذہب والے کے لیے اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا یہ سنی ہے یا شیعہ یا بابی ہے یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے کوئی بھی ہے وہ علم عشق ہے